اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد بیادت المزمل والخصائص ناظرین کی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں اور انہیں نام تو نہیں لکھا لیکن ان کی جو لگی ہوئی تھی آئی ڈی تو وہ یوزر کے نام سے تھی میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام اپنے کمیٹس کے ساتھ لازمی لکھا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون صاحب ہم سے مخاطب ہیں اور کہاں سے ہیں تو آپ آئندہ اسیس کا دھیان رکھیں بارال اب ہم اپنے مدے کی طرف آتے ہیں تو ان صاحب نے ہم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں روحانیت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کتنی ہے یہ ایک عام سوال ہے جو کہ تقریباً روحانی مزاج رکھنے والے ہر شخص کے زہر میں ہوتا ہے تو آپ میں آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ میں کتنی روحانیت ہے تو یہ جاننے کے لئے ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا کہ روحانی مزاج برقرار رکھنے کے لئے آپ کسی ایک ہی وظیفہ کے ماسٹر ہو جائیں جیسے کہ عرصہ دلاز سے سورہ مزمل کا ویلد کرتا ہے اور سورہ مزمل سے ہی متعلق وظائف میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ ایک کلام کو پکڑ لیں اور اسی میں ماسٹر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے روحانیت بڑھتی جائے گی اب بات ہے کہ آپ میں روحانیت کتنی ہے تو آپ میں کتنی روحانیت ہے یہ جاننے کے لئے آپ اپنے نام کا اس میں الہی نکال لیں اس میں آزم نکال لیں اور اس اس میں آزم کو آپ نے روزانہ 21 بار آپ نے ویلد کرنا ہے چہرے پر دم کرنا ہے اور آپ درود پاک پڑھ کے سو جائیں اور یہی سوال کر کے سو جائیں اگر آپ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہو محسوس کرتے ہیں اگر آپ بلندیوں پر محسوس کرتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں بہت بڑا ایک دیوہیکل ایک انسان ہے آپ اور باقی دنیا چھوٹی ہے اس ٹائپ کے خواب آتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ میں اتنی ہی روحانیت ہے اگر آپ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں آپ کھائیوں میں گر رہے ہیں آپ کے چلنے کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور آپ قبلہ روخ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں قبلہ چینج کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مدرب ہے کہ آپ میں بہت ساری کمی ہیں اپنا قبلہ درست کریں روحانی وظائف کا خیال رکھیں اس کی جو شرائط ہیں آپ ان شرائط کے ابھی پابند نہیں ہوئے ہیں اس میں بہتر شرائط ہوتی ہیں ایک وظیفے کے لیے اور ان شرائط کو پابند کرنا ضروری ہے اور ان میں جو مین ہے کہ آپ کے پڑھنے کا وقت ایک ہو آپ کے وظیفے کی جگہ ایک ہو آپ کا لباس ایک جیسا ہو آپ کسی اچھے اس ساتھ کی زیر تربیت ہوں تو پھر آپ کو اس میں کامیابی مل جاتی ہیں کامیابی ہیں ہی کامیابی ہیں ملتی ہیں پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں آپ کے اس ساتھ کو آپ کے مشرد کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہوں اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ کہ میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا ہے طریقہ کار کہ آپ کیسے اپنا معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ میں روحانیت کتنی ہے اور جو روحانی مزاج رکھنے والے بزرگ ہیں جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یا پھر آپ کسی صاحب دربار کے پاس جائیں تو کم روحانی مزاج رکھنے والا شخص بھی ہے ذرا سا مراقبے میں جاتا ہے تو صاحب دربار سے زیارت ہو جاتی ہے یا ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ان سے فیض شروع ہو جاتا ہے تو یہاں سے بھی جج ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں روحانیت کتنی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے روحانیت میں اضافہ ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ویدہ رکھیں اور مراقبہ کی عادت ڈالیں بھلے پانچ منٹ کریں یا پانچ گھنٹے کریں لیکن آپ مراقبہ کی عادت ڈالیں کچھ وقت آپ مراقبہ ضرور کریں میڈیٹیشن آپ ضرور کریں اس سے آپ کے روحانی مزاج بھی بلند ہوگا اور آپ کے روحانیت میں اضافہ ہوگا یہ آج کا وظیفہ تھا اور آپ دوستوں کے لیے کہ آپ کیسے پتہ چلے کہ آپ میں روحانی مزاج کیا ہے اور آپ میں روحانیت کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ دکھ سے درس سے بیماری رنجودہ مسئیبت حادثہ پریشانی جادو سہر سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں